پرائیم منسٹر صاحب نے ایک ریاست مدینہ کا معاملہ الیکشن کے بعد شروع کیا ایک نظریاتی ملک تو ہم ہیں ہی ہیں ریاست تو ہم ہیں ہی ہیں اس میں تو قطعا کوئی شک نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس وقت مجموعی حالات کیا ہیں پاکستان کی نظریات نظریہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے بھارت کے ساتھ ایک نیا ملک بنانے کا جو پورا ایک کانسیپ تھا قائد کا اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس وقت آپ پاکستان کی مجموعی صورتحال پر آپ کا جنرل تجزیہ کیا ہوگا جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے we all know we are a spiritually ideological state پاکستان کا نظریہ پہلے آیا تھا absolutely ریاست تو بات بنی اور اس طرح قائد عظم نے فرمایا تھا کہ ہر موومنٹ کا ایک آئیڈی لاغ ہوتا ہے اور پاکستان موومنٹ کے آئیڈی لاغ علامہ اقبال ہیں تو آپ اس سے deny تو نہیں کر سکتے historical factual narrative ہے اگر کوئی یہ کہے کہ پاکستان کی بنیاد علامہ اقبال نے رکھی نظریہ آتی تو politically بھی اور نظریہ آتی بھی بلکہ ٹھیک آئیڈی آزم جس طرح پاکستان کو ایکسپلین کرتے آئے ہیں سینکڑون کی تقریریں پاکستان کی آئیڈی لاغ اگر پاکستان کی تاریخ میں کسی نے انٹیلیکچول لائنگویج میں کنٹیمٹری لائنگویج میں اگر ایکسپلین کی ہے تو وہ لیاقت علی خان ہے جو انہوں نے پانگرہ بیس منٹ میں وہ جو نظریہ پاکستان وجہ تخلیق پاکستان اور ہم پاکستان کو مستقبل میں کہاں لے جانا چاہتے ہیں کس قسم کی ریاست اور اس کا تاریخ کے قرون اولا سے کیا اس کا روحانی نظمہ تر تعلق ہے اور اس پہ انہوں نے جس پاکستان کا کونسپٹی ہے جو ایکچول ریاست مدینہ کا پاکستان تھا انہوں نے خود کہا کہ ہم نے اپنی فاؤنڈیشنز ہی اپنے فاؤنڈنگ اپنے جو ہمارے سپریچول انسیسٹرز ہیں ہم نے ان کی ایڈیالوجی کے اوپر بیلڈ کر کے اس پاکستان کو بنا اور قرارداد مقاسے دیکھیں آپ تو وہ ایکزیکلی اس کے پوائنٹ سارے وہی ہیں ایک ریاست مدینہ is not an economic state جس طرح ایک unfortunate concept یہ ہو گیا ہے کہ ہم اپنے معاشی انڈیکیٹرز کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو جناب ایکانوی ٹھیک کر دی جی ڈی پی ٹھیک کر دی ہمارا سٹاک ایکسچینج زیادہ پرفارم کرنے لگا تو یہ ہم ریاست مدینہ کی طرف جا رہے ہیں this is complete ballooning complete misunderstanding this is insane ریاست مدینہ was a moral spiritual state absolutely بالکل وہ دنیا کی سب سے غریب ریاست تھی لیکن اخلاقی طور پر جو صحابہ تھی اخلاقی طور پر جس لیول کے انسان تھے وہاں پر کردار سازی کا جو مقام تھا انسان سازی کا جو مقام تھا اس سے زیادہ خوبصورت عالی کردار moral high ground پر کائنات میں انسان ویسے پیدا ہی کیونکہ جب ان دیوینجلز moral standard کے اس مقام پر کھڑے ہوں تو ریاست خود بے خود پھر ریاستیں بنتی ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں کے چرواہے تھے اونٹ چراہے کرتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے اس ریاست مدینہ کی تربیت سے اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ دنیا میں ان سے بڑا administrator کائنات میں پیدا نہیں بلکل رومن و پرشن ایمپائرز کو ڈیفیٹ کر کے وہاں پہ ایک اسلامی سیفلیزیشن بیلڈ کی جو آج بھی وہ سارے علاقے مسلمان ہیں جو حضرت امرگ نے پتا کیے تھے بلکل ایبسولوٹی ان دوس پیبل کنورٹڈ بکوز موریلیٹی موریل ہائی گراؤنڈ بلکل بلکہ بکوز ایکانومی بلکہ ایکانومی تو لائی نہیں گی تھی وہ تو بڑی پاسل ہیں پائز میں رہے تھے بلکل ایشہ لیڈر کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ فلوسفر بھی ہونا چاہیے عیدی آزم وہاں فلوسفر علامہ اقبال نے ان کو فلوسفر بنا دیا بلکل اور اگر لیڈر فلوسفر نہ ہو جب آپ کہتے ہیں فلوسفر ہو تو اس کا کیا آپ مطلب کیا نکالتے ہیں اس کے پاس انٹرنسک ڈپتھ ہونی چاہیے مطلب آسان الفاظ میں آپ کہیں تو چیزوں کو صحیح پرسٹیکٹیو میں دیکھنی کی اگر اقبال کے زبان میں بات کروں تو نگاہ بلند کے ساتھ سخن دل نواز کے ساتھ جہاں پر سوز ہونا ضرور ہے خواہشات تو سب کر سکتے ہیں لیکن ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس یا تو انٹرنسک نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پر سوز یا آپ نے مشیر ایسے رکھے ہوں کہ جو آپ کو اس راستے پر لے کر چلیں سعیدی رسول اللہ کی حدیث شریف ہے میں آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ جب اسی اقباران سے خیر کرنا چاہتا ہے تو اس کو اچھے مشیر دینے پر تو یہاں پر دونوں صورتحال اس موضوع نہیں یہاں پر فرنگلی it's a hopeless and desperate situation I'll be honest with you بات پاکستان کی ہے پاکستان کی ہے ہم سب پاکستان کی کسی سے کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہماری کو نشوری بھی نہیں ہم سیاسی جماعتوں سے تعلق لگتے ہیں کہ ہم کوئی بات کریں ایک انٹیلیکشل اکیڈامک نظریاتی روحانی ڈیبیٹ ضروری ہے اس وقت جب پاکستان اس جگہ کھڑا ہوا ہے کہ میں ذاتی طور میں سمجھتا ہوں کہ سیونٹی ون سے زیادہ خطرات ہیں میں آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے پاس تو فلسوفیکل ڈیسٹ بنی ہے نہ ان کے پاس وہ مشیران بھی جو ٹیم انہیں نے بنانی چاہیی تھی وہ بھی شاید صحیح نہیں بن سکی آپ کے نظریے کے ساتھ متفق فرمان لازم ہیں اب ان کی ٹیم میں بغیر نام لیے مجھے نام لے کے پرسنل ہونی کی ضرورت نہیں لوگ افرنڈ ہو جاتے لیکن ان کے آس پاس دیکھئے ان کے مشیروں میں ایڈوائزز میں کون ہیں جو ریاست مدینہ کی روحانی اور نظریاتی احساس پر ایمان لاتے کوئی بھی نہیں فرنکلی ایک بھی سنسبل آدمی مجھے اس کا حموم میں نہیں مل رہا ہے جس میں ڈیپتھ ہو جس کے ساتھ آپ جو میں آپ اس روحانی سپل لیٹمس تیس دے دیتا ہوں لامہ اقبال کی پانچ کتابوں کے نام نہیں بتا سکیں گے لیٹ لون نو اقبال نے کہا کیا ہے گووننس کے بارے میں اقبال نے کیا کہا ہے اکانومی کے بارے میں اقبال نے کیا کہا ہے قوموں کے عروج و زوال کے بارے میں کیا جب انہوں نے کہا ہے کہ اس قوم کو سبق پر صدافت کا دیانت کا اور عضالت کا تو اس کے لیے قوم کی تربیت کیسے کی جاتی ہے لیکن اجازم نے جو بات کہے گے پاکستان مجھے پاکستان میں بتائیے تعلیمی نظام تو ایک مثال ہے کیا پاکستان کی جوڈیشنی اٹھارہ سو ساٹھ کی نہیں بنی کیا ہماری آم فورسز میں جو نظام چل رہا ہے وہ اٹھارہ سو ساٹھ کا بریڈش آرمی کا نہیں بنا ہوا ہے کیا ہماری گورنمنٹ کی جو بیروکرسی ہے ساری ہے اور جو ہمارا سارا نظام ریاست و مملکت ہے کیا یہ سب انگریز چھوڑ کر ہمیں کس نے روکا تھا تہتر سال میں کہ ہم اپنے پاکستان کی ضرورتوں کے مطابق ایک نیا نظام تعلیم نیا نظام عدل ایک نیا نظام سیاست ایک نیا نظام عسکری سب کچھ خود تیار کر لیں ابھی بھی پاکستان کی ساری ریاست قومی زبان اردو کہتے ہیں لیکن سارا کام انگریزی میں ہوتا ہے ہمیں کسی نے روکا انگریزی سے بلکہ ٹیلی ویشن کے جتنے پروگرامز ہیں ٹاک اردو ٹاک شوز ہیں لیکن ساراں کے اندر میں نام انگریزی ہیں یہ جو سب سے بڑا ذرمہ آپ نے کانا ہے ایک والک کیونکہ اردو میں اور فارسی میں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا آپ ہر جنریشن کو دیکھئے کہ ہماری ہر جنریشن فشلی گزری بھی جنریشن کے مقابلے میں اپنی جڑوں سے اکڑتی جا رہی ہے اس کو نہ اردو آتی ہے اس جنریشن کو تو خاص طور پر اردو اردو نہ کوشش بھی کوئی کرتا ہے